ڈلی جی ٹونٹی شکھر سب میلن کی میزبانی کے لیے پوری طرح سے تیار ہے مہمانوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کئی دیشوں کے پرتنی دی مندل آ چکے ہیں اور جو خاص مہمان آ رہے ہیں ان میں امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن بھی ہیں جو کل صبح ڈلی پہنچ رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ راشترپتی بننے کے بعد بائیڈن کا یہ پہلا بھارت دورہ ہے جی ٹونٹی بیٹھک میں آنے والے راشترہ دیکشوں کے سواغت کا زمہ راج منتریوں کو سوپ آ گیا ہے ائرپورٹ پر امریکی راشترپتی کے اگوانی کریں گے جنرل بی کے سنگھ جو راج منتری ہیں مودی سرکار میں جبکہ بریٹن کے پردھان منتری کا سواغت کریں گے کینڈری منتری اشمینی چوپے امریکی راشترپتی کو بدائی دیں گے آئی ٹی منتری راجیو چندر شیکھر تو منتریوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے راشترہ دیکشوں کے ساتھ پروٹوکال کے تحت بریٹش پردھان منتری کو بدائی دیں گے کیلاز چودری تو اس طرح ایک پورا روستر بنا ہے جس میں کون کس کی اگوانی کرے گا اور اپنے ساتھ لے کر جائے گا پورا پروٹوکال اس کا ایک قطعہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی پرشانت ہیں ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن دلی میں اتنا بڑا جمعورہ سج سنور کر تیار ہے اگر آپ دلی کے کیندری دلی میں نکلیں دیکھیں تو آپ کو ایک نئی دلی نظر آئے گی حالانکہ اس پورے علاقے میں اس سمیں آنے جانے پر کئی طرح کی پابندیاں اب شروع ہونے والی ہیں اس لیے اگلے کچھ دن وہاں جانا بھی اس لحاظ سے ٹھیک نہیں رہے گا کہ لوگ کہیں بھی فس سکتے ہیں اور کئی جگہوں کے لئے ایڈوائزری جاری ہو چکی ہے ویکلپک راستے بتا دیے گئے ہیں میٹرو کے کونسے سٹیشن کھولے رہیں گے کونسے بند رہیں گے یہ بھی سپشٹ ہے جن کو ائرپورٹ جانا ہے وہ بھی میٹرو کا استعمال کریں تو بہتر تو دلی کی یہ تمام تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور پرگتی میدان جو ہے وہاں بھارت مندقم بن کر تیار ہے جہاں جی ٹونٹی شکھر سمدیلن ہوگا زبردست تیاریاں ہیں دلی کے خاص طور پر رنڈی ایم سی علاقے کے کئی چوک چورہ ہے بلکل سجے ہوئے ہیں نئی نکاشیاں آپ کو دیکھیں گی یہاں نئی کالاکرتیاں دیکھیں گی رنگ روگن فلائی اوورز پر ہوا ہے اور سب جگہیں جی ٹونٹی کا لوگو بلکل سپشٹ ہے جہاں بھی آپ نظر گھومائیں گے آپ کو لگے گا کہیں نہ کہیں سے دلی اس وقت کسی بڑے کارکرم کی میزبانی کر رہا ہے تو اس طرح جی ٹونٹی لکھاوا آپ کو نظر آئے گا اور اس پوری ویوستہ کے لیے سرکشہ کے بھی چاک چوبند انتظام کیے گئے ہیں سوہ لاکھ سے زیادہ جوانوں کو سرکشہ بلوں کے دلی میں سرکشہ کے لیے تینات کیا گیا ہے اور کیندریے سرکشہ بلوں کے ساتھ سینا اور وائیو سینا کی مدد بھی سرکشہ کے لیے لی گئی ہے دلی کے آسمان پر وائیو سینا کی نگاہ رہے گی کیونکہ کئی بڑے نیتا دلی آ رہے ہیں اور جن کی سرکشہ کا زمہ اس وقت بھارت کے کندھوں پر ہے بہت اہم زمیداری ہے اور اس لیے کوئی بھی کور کسر باقی نہیں چھوڑی جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ایک خوجی کتنوں کو اس لیے پر ڈاکس کا استعمال کیا جا رہا ہے ہر موڑ پر پیڑوں پر چاہے وہ جھاڑیاں سب جگہ دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی اس طرح کیاپتی جنک چیز نہ ہو تو ایک طرح سے سینٹائز کر دیا گیا ہے پوری طرح دلی کو اور کل جب امریکی راشپتی جو بائیڈن آئیں گے اس کے بعد یہ اور بھی زیادہ سخت ہو جائیں گی تیاری ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی پرشانت ہیں پرشانت ویدیشی مہمانوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لیکن پہلے بڑے ہائی پروفائل مہمان اگر ہم کہیں جو بائیڈن جس کا جن کا سب کو انتظار ہے اور جو بھارت کے ساتھ دوی پکشی وارتہ بھی کر رہے ہیں وہ کل صوبہ آئیں گے تو کس طرح کی تیاریاں ہیں جو بائیڈن کے کل شام تک دلی پہنچنے کی سمبھاونا ہے اور میں ایک اپ ڈیٹ دے دوں کی جتنے بھی راستہ ادھیکش آ رہے ہیں یا دیشوں کے پرتنیدھی آ رہے ہیں ان سب کی آگوانی کے لیے جتنے بھی راجی منتری ہیں ان میں سے ان کو ڈیوٹی پر لگایا گیا ایک طرح سے ان کو ذمہ داری دی گئی ہے اور بڑے بڑے جو پرموک دیش ہیں جن میں آپ نے جو بائیڈن کا نام لیا ان کی آگوانی جنرل وی کے سنگ جو سڑک پریوہن راجی منتری ہیں اور سیویل ایویشن راجی منتری ہیں وہ آگوانی کریں گے بائیڈن کی جو امریکہ کے راجپتی ہیں اس کے علاوہ رشی سونک جو بریٹین کے پردان منتری ہیں وہ بھی کل پہنچیں گے اور ان کی آگوانی کریں گے آشوانی چوبے میرے پاس ایک سوچی ہے جس میں یہ پوری سوچی دی گئے گی کون کون سے راج منتری کس کس راستہ ادھاکش کی آگوانی کریں گے یا کن کن پرتینیدیوں کی آگوانی کریں گے اس میں جیسا میں نے کہا سب سے بڑا نام جو بائیڈن کا ہے رشی سونک کیا ہے اس کے علاوہ جاپان کے جو پردان منتری ہیں ان کی آگوانی کریں گے آشوانی چوبے جو کندری راج منتری ہے اس کے علاوہ سعودی عربیہ کے جو پرموک آئیں گے ان کی آگوانی کوریا کے جو پرتینیدی آئیں گے جو راشپتی آئیں گے ان کی آگوانی کریں گے اس کے علاوہ کینیڈا کے جو راشپتی ہیں پرائی منسٹر ہم آف کریے گا جسٹین ٹرڈیو ان کی آگوانی کریں گے راجیو چند شہکر تو اس طرح سے پوری لسٹ ایک بنائی گئی ہے کہ کون کن سے راج منتریوں کو کن کن راستہ ادھاکشو یا کن کن پرتینیدیوں کی آگوانی کرنی ہے اسی طرح سے جب واپس لوٹیں گے جتنے بھی راستہ ادھاکشو ہیں ان کو ویدائی دینے کے لیے بھی سبھی راج منتریوں کو زیمہ داری دی گئی ہے آپ کو یاد ہوگا کل ہی جب کانسل اور منسٹرز کی میٹنگ ہوئی تھی پردھار منتری نے لی تھی اپنے سبھی منتریوں سے انہوں نے مولاکات کی تھی اور ویشیش ایک طرح سے نردیش دیئے تھے سبھی منتریوں کو کہ کیا دوز اور دونٹس ہوں گے جب وہ آگوانی کرنے جائیں گے یا ویدائی دینے جائیں گے راستہ ادھاکشو کو اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اپنی چنتہ ابھی نہیں کریں وی وی آئی کلچر سے دور رہیں ابھی جو پراتھمکتہ ہے وہ ویدیشی مہمان جو ہمارے آئیں گے ان کی سہولیت ابھی ہماری پراتھمکتہ ہے وہ اچھے سے آئیں ان کی آگوانی اچھے سے ہو یہ سب کو پراتھمکتہ دیکھنی ہے اور سب منتری تیار رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ٹوئنٹی کا جو موبائل اپ ہے وہ سب لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیں اس میں ٹرانسلیشن کی سبیدھا بھی اپلپد ہے اگر مالی جے جیپائن کے پراتھمکتری آتے ہیں ان سے باتشیت میں دکت ہوتی ہے تو اس میں جیپنیز میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں جی ٹوئنٹی موبائل اپ میں تو اس طرح کی تیاریہ کی گئی ہیں اور سبھی راجمنتریوں کو بڑے بڑے جو دیشوں کے راستہ دیکھ چھائیں گے پردھار منتری آئیں گے ان سب کی آگوانی کی ذمہ داری ان کو سوپی گئی ہے اور سب کو اب ہدایت دی گئی ہے کہ تین چار دن دلی میں رہیں اور سب کو جو کام دیا گیا ہے وہ بخوبی کریں اور اس کے لئے تیار رہیں